ہندو دھرم میں پیپل کے برکش کا خاش مہتو ہے کسی بھی دھارمک کارییں یگتیادی میں پیپل کا جو برکش ہے اس کا الگ ہی مہتو ہوتا ہے پیپل کے پیڑ کا جو دھارمک مہتو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اوزدیا مہتو بھی ہے جس کے پریوکشیں کئی پرکار کی جڑی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں جو بھی بھن روگوشیں ہمارا نیوارن کرتی ہیں ہم دھارمک کاری میں پیپل کے برکش کو اتنی مہتو تک کیوں دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی کئی کارن ہیں آج ہم انہی میں سے کچھ مکھے کارنوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں پیپل کے پیڑے میں سوم بھگوان شیرکشن کا واش ہوتا ہے جس کا علیہ انہوں نے سوم شریمت بھاگوت گیتہ میں کیا ہے ارجن کو دیش دیتے ہوئے بھگوان شیرکشن نے ارجن سے کہا اس سب ہی برکشوں میں پیپل کا جو برکش ہے میں پیپل کا برکش ہوں ارثات شیرکشن بھگوان شیرکشن پیپل کے برکش میں بواس کرتے ہیں ان کا پیپل کے پیڑ کو اتنا مہت دوتا دینا دینے کے پیچھے بھی کئی کارن ہیں جو کی اس برکش کی وسیشتائی ہیں پیپل کے پیڑ کے نیچے گھاس نہیں اگتی ارثات یہ نئے جیون کی سنجھنا کو روکتا ہے اور شاہد ہی اس برکش پر فل کبھی بھی نہیں لگتے اس کے ساتھ ہی پیپل کا پیڑ ارنے ورکشوں کے انپات میں شاہکڑ ورشوں تک جیویت رہتا ہے پرتوی پر شدہ رہنے کے کارن بھی گوان شیرکشن نے اسے اپنا شروع بتایا تھا ایک پرانی کتھا کے انوشار مہرشی ددیچ کے پتر مونی پپلاد اپنے پتا کی مرتی کا پرتی شود دیوتاو سے لینا چاہتے تھے ان کے پرکوپشے بچنے کے لیے دیوتاو نے کہا کہ اس شمیں شنی دیو کی درشتی صحیح نہیں تھی اس لیے اصلی دوشی وہی ہے یہ ہے جاننے کے بعد پپلاد شنی دیو پر بھرماستر چنانے والے تھے تب شنی دیو نے ان کے شاملے چھمہ مانگی اور پرن لیا کہ وہ بارہ ورش سے کم آئی ہوگا کسی بھی ملوشوں کو پریشان نہیں کرے مونی پپلاد کا پیپل کے پیڑ سے جڑاو تھا کیونکہ ان کے ماتا پتا کی مرتیو کی پسچات ان کا لالن پرشن پیپل کے پیڑ کے نیچے ہی ہوا تھا تب ہی سے پیپل کے پیڑ کی پوجک کرنے سے شنی دیو کا پرکوپ کم ہو جاتا ہے اور دھارمی کے گرند ہے اسکند پران میں بھی اس ورکش کا علیک ملتا ہے جس میں اسے بھگوان وشنو کا شمپون جیون روپ مانا گیا ہے اس میں بتا گیا ہے کہ پیپل ورکش کے مول میں بھگوان وشنو کا واشو ہوتا ہے اس کے تنے میں شری کشن بھگوان کا اور شاخوں میں شم ناران بھگوان بچتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پتوں میں شریحری اور فلو میں شبی دیوی دیوتاو کا واشو ہوتا ہے پیپل کے پیڑ میں شبی دیوتاو اور شم ناران بھگوان بچتے ہیں بھگوان کا واس ہونے کے کارن اس کی مہتتہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے پیپل کے پیڑ کو بھگوان شرکشن نے اپنا روپ بتایا تھا جس کا ایک نکھے کارن اس کا رات میں بھی پران وائیو اوکسیجن چھوڑنا ہے سب ہی ورکشوں میں کیول پیپل کا پیڑ اور تلشی کا پیڑ ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹے اوکسیجن اتسرجن کرتا ہے شبہ شوریہ کی روشنی میں پیپل کا پیڑ اور ان کا اتسرجن بھی کرتا ہے جو مہلاؤں کے لیے اتدیک لابدائک ہے سب ہی ورکش شبہ کارن ڈائی اکسیجن چھوکتے ہیں اور اوکسیجن کا نیرمان کرتے ہیں رات میں اس کا الٹا کرتے ہیں کنٹو پیپل کا جو ورکش ہے دن اور رات اوکسیجن کا نیرمان کرتا ہے اور کارن ڈائی اکسیجن کو چھوکتا ہے اس لیے اس پیڑ کا ہندو دھر میں پران وائیو ورکش یا اکسیجن کا بھنڈار بھی کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آخر سنیوار کے دن ہی مکھے روپ سے پیپل کے پیڑ کو کیوں پوجہ جاتا ہے آخر پیپل کے پیڑ کا سنیوار سے کیسا سنبند ہے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ پیپل کے پیڑ سے سنبند رکھنے والے مونی پیپلاد نے شنی دیو کو شما دی تھی اور شنی دیو کا سنبند شنیوار کے دن سے ہوتا ہے اس لیے سنیوار کے دن پیپل کے پیڑ کو جل چڑھانے اور اس کی پوجہ کرنے سے شنی دیو بھی پرشن ہوتے ہیں اور ان کا پرکوپ بھی کم ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ پیپل کے پیڑ کو چھتی پہنچانے پر کچھ وقتی کو شنی دیو کا پرکوپ جھیلنا پڑتا ہے اکشار آپ نے دیکھا ہوگا یہ سنا ہوگا کہ رات میں پیپل کے پیڑ کے پاس نہیں جانا چاہیے آنے تب بھوت پیچھے پڑ جاتے ہیں ایسی بہت سی باتیں شدیوں سے چلی آ رہی ہیں لیکن یدی ہم آپ کو کہیں کہ اس میں کچھ گلت نہیں ہے تو آپ کو کیسے لگے گا درشل پرانے شمعے میں لوگوں کو جب گلت کرنے سے روکا جاتا تھا تب اس کے پیچھے ایسی بھانتیاں پھیلا دی جاتی تھی جبکہ اس کے پیچھے کا ادیشہ اچھا ہی ہوتا تھا ہوتا یہ ہے کہ جب ہندو دھرم میں کسی وقتی کی مرتی ہوتی ہے تب انتیم کریا میں پیپل کے پیڑ کی ہی لکڑیاں مکھے روک سے پریوگ میں لائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس شمعے پیپل کے ورکش کی ہی پوجا کرنے کا ویدھان ہے ان سبھی پرمپراؤں کے انشار پیپل کے پیڑ میں پتروں کا واش بھی مانا جاتا ہے اور ان کی پوجا کی جاتے ہیں اسی کارنمش رات میں پیپل کے پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا جاتا ہے زیادہ اپنے پیپل یا پیپل کا پیڑ جو ہے وہ گاؤں یا شہر کے باہر ہی دیکھا ہوگا خالی جگہ پر دراصل پیپل کے پیڑ کی جڑے بہت زیادہ فیلتی ہیں جس کارنی ہے آس پاس کے بھونوں کو نیو کو کمجور کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھومی سے پانی بھی اتیدک ماطرہ میں شوخ لیتا ہے اسی کارن پیپل کے پیڑ کو ایک دور خالی جگہ پر لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی پرانے شمع میں اسے دور لگانے کا ایک اور مہتو تھا پیپل کا ورکش بہت وشال ہوتا ہے جو شیکڑ ورشوں تک جیویت رہتا ہے جس سے آنے جانے والوں کو دھوپشے آرام پردان کرتا ہے اس لئے اسے دو گاؤں کے بیچ یا جہاں گاؤں کی منترنا ہوتی تھی محل لگایا جاتا تھا آپ کو یہ جانگا راشترے ہوگا کہ پیپل کا پیڑ شیکڑ ورشوں تک جیویت رہتا ہے اور مانم شبیتہ کی شاہیتہ کرتا ہے شامانیتہ ایک پیپل کے ورکش کی آئیو ایک ہزار سے لے کر پندرہ شو ورش تک ہوتی ہے ارثات جو پیپل کا پیڑ آپ کی پورو جنہ آج سے ایک ہزار ورش سے پہلے لگایا تھا اس کو اس پر سے کر کے آپ ان کی انگوٹی لے شکتے ہیں یا پھر آج آپ ایک پیپل کا پیڑ لگا کر آگے کی پیڑیوں کے لئے چھوڑ سکتے ہیں فیسے کئی پیپل کے ورکش اپنی شامانیتہ ایو سے بھی جیویتہ شمع تک جیویت رہتے ہیں یعنی انہیں دھنگ سے سمال کر رکھا جائے اور وہاں کا پریورن انکول ان کے لئے ہو کچھ پیپل کے ورکش کی آئیو پچیس سو سے لے کر تین ہزار ورس بھی آگی گئی ہے پیپل کے ورکش کا اپیوگ بیبین بیماریوں کے ناش اور کئی پرکار کی جڑی بوٹیوں اور دوائیوں میں کیا جاتا ہے جس کا سواستے لاب ہمیں ملتا ہے پیپل کا پیڑ ہمیں کئی پرکار کے توچہ کے روگشو بچاتا ہے جیسے کی خجلی ہونا یا داغ ہونا اس کا اپیوگ آپ اپنے چہرے کی جھریہ ہٹانے رنگت لانے میں بھی کر سکتے ہیں یا سریر کے گھاو کو بھرنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور اس کا لیپ لگانے سے اس میں آپ کو آرام بھی ملتا ہے سردی جکام خانسی نقشیر اتیادی کی سمسچے کو دور کرنے میں بھی پیپل کے پیڑ کی اچھی بھومی کا ہے یا ہمیں کئی انیہ بیماریوں سے جیسے کی پیلیا، سردرد، ملیریا دانتوں کی سمسچان سانس لینے میں سمسچان اور بہت سعیتہ کی کرتا ہے اس لیے اسے اوشدی اگنوں کی کھان بھی کہا جاتا ہے جس کا اپیوگ ہم کئی انترین کی بیماریوں میں کر سکتے ہیں